اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست ابنان اقبال گرین گارڈن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیرے سنگے در فرینڈز آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا منی پلانٹس کے بارے میں منی پلانٹس بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور یہ فار ایور پلانٹ ہے منی پلانٹ انڈور پلانٹ ہے آپ اسے آوڈور استعمال نہیں کر سکتے جانسے اگر اسے آوڈور لگائیں گے تو اس کے پتے ہو جائیں گے جو دیو تو فرینڈز کیں پلانٹیںでは آپ قصود ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کنانٹھ بھی خوبصورت پلانٹ کے بنی ای اہم بھی کنانٹھ بھی tbifies اپنے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ منی پلانٹس کا فوضہ کیسے سٹھنگ کر کے لگا جاتا ہے دے پرنٹس یہ بہت ہی خوبصور پلانٹ ہے فاریور پلانٹ ہے یہ دیکھیں میں نے اسے گبلے فارم میں گملے میں لگایا ہوا ہے اب یہ بہت فاسٹ گروئنگ کر رہا ہے آپ دیکھیں اسے میں نے اسے اوپر سے کار دیا تھا یہ دو تین شاہر سے نکالی ہوئی ہے یہ پورت دیکھیں یہ بھی میں نے اوپر سے کارٹا تھا تو اس نے اپنی دوسری شاہر نکال لیا ہے آپ کو یہ بہت مخدرت بھروں کو دیکھ کرتا پاپنے جgas پچھا کو دیکھتا پٹک کو فور گزні طفاغ اورجل بھراروں کو شہد کنجہ بہت مapanرہ بھرہ دیکھ کرتے ہونا بتایے انجyl میرے دیکھیں تو متوраст کرتے ہیں Plant city جگھر میں جگے رنبیو پاپنے کے آگا میں تک ہوایا کا خورا کرتے ہیں پیٹھ کھومی پنے کے آمنڈر سن ایپ کے آشانjo 잘� cur carpet یہ دیکھیں آپ یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے فاریور پلانٹ ہے آپ اسے اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے اپنے کمرے میں رکھ سکتے ہیں کمرے میں یہ بہت ہی خوبصورت گروئنگ کرتا ہے آپ اسے اپنے کمرے میں کی وینڈو کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے تازہ ہوا بھی لگے جس سے اس کے پتے بھی فریش رہیں گے اور یہ پودا بھی صدا باہر رہے گا ڈیر فرینڈز آپ منی پلانٹ کو انڈور لگا سکتے ہیں اس کی کیر بہت ہی ایزی ہے آپ اسے نارمل پانی دیں اس کے علاوہ آپ اسے ہلکی سی کھات بھی دے سکتے ہیں جیسے میں نے اسے گملے میں لگایا ہوا ہے تو اس گملے میں اسے آدھا چمج کھات کا چاہی ہے جس کے اس کی گروئنگ کافی تیز ہوتی ہے اور میں اسے ہفتے دس دن بعد آدھا چمج کھات کا دیتا ہوں یہاں پہ گملے میں ڈال دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ اسے یہاں پہ گوڑی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں آپ اس کو گملے میں گوڑی کر سکتے ہیں جس کی اس کی گروئنگ کافی فاست ہو جاتی ہے دیر فرینڈز سے درمیوں میں اکثر آندھیا اگران کا مخلوم ہوتا ہے تو آپ اس کے پتے کو دیلی واش کریں پتے کو دیلی واش کریں گے تو اس پہ پتوں کی شیننگی دیکھیں بہت کیارے ہوگی اور یہ دیکھیں چمکدار پتے کو دیکھیں اگر آپ اس کے واش نہیں کریں گے تو اس کے پتے بے رنگے بے ڈھنگے ہو جائیں گے ان کو پھردرے ہو جائیں گے نہ ہائیں ان کی شیننگ ہوگی اگر آپ اس پہ پانی ماریں گے اس کو نہلا دیں گے پتوں کو تو یہ بلک بلک فریش رہیں گے دیکھیں یہ دیکھیں یہ پتے بہت ہیتے کے پتیں ہونے کے لیے میں بڑھні کریں گے سлаг ان کے لوگوں میں شوٹہ کھالے میں بری دیں گا فرمولہ پتے ہوا پتا ہے اس میں یہ پتے کھول کے پلانٹ میں زدگишь اور ان کے لیے میں جوٹے گھر میں مشکل کر دیکھیں گے یہ بہت خوبصور پلانٹ ہے یہ فارہور پلانٹ ہے اور بہت خوبصور ایک ہے آپ اسے پلاسٹک کی بالٹی میں لگا سکتے ہیں اس میں بھی لگا سکتے ہیں یہ خوبصور پلانٹ ہے یہ انڈور پلانٹ ہے آپ اسے سائے پر رکھیں جس سے اس کی رکھ کروں بہت کافی تیزے ہوگئے اور یہ فارہور پلانٹ ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ نے ٹیances بکریہی ہوگیا تو ٹیس لائائک اور شئر دہنائے کومنٹ بھی بھی دہنائے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہے اگر آپ نے میرا چینل سبگرام نہیں کیا تو میرا چینل کو سبگرام کریں تاکہ میری اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے تو آج کی لیتنے فرینڈز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملخواہت ہوگی اللہ حافظ گوڈ بائی